السلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور بارش کے موسم کے مزے لے رہے ہوں گے لیکن ساتھ ہی ساتھ اس سے ہونے والی تباہی اور گندگی سے تو ہم سب ہی پریشان ہیں کہا جاتا ہے کہ جب گہری کھٹائیں آ رہی ہوں اور تیز بارش کی پریڈکشن ہوں تو آپ کو اللہ سے خاص دعا کرنی چاہیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب بھی گہرے بادل چھانے لگتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشانی میں تہلتے رہتے تھے ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سب خوش ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کالے بادلوں کو دیکھ کے کیوں پریشان ہیں اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ جب میں ان کالی گھٹاؤں اور گہرے بادلوں کو دیکھتا ہوں تو بچائم ہو جاتا ہوں کیونکہ ایسے ہی قومیات پہ اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب تک بارے شروع نہ ہو جاتی وہ ایسے ہی پریشان تہلتے رہتے تھے اور اللہ رب العزت سے دعا کرتے رہتے تھے کہ اے اللہ میں تجھ سے اس ہوا کی بھلائی مانگتا ہوں اور جو کچھ اس میں ہے وہ چاہتا ہوں اور جو خیر اس کے ساتھ بھیجی گئی ہے اسے چاہتا ہوں اور میں اس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور جو شر اس میں چھپا ہوا ہے اسے پناہ مانگتا ہوں اور جو شر اس کے ساتھ بھیجا گیا ہے اسے بھی پناہ مانگتا ہوں اب آتے ہیں ہم موت کی آندھی یا یہ کہلیں کہ موت کی ہوا کے واقعے کی طرف حضرت نو علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہوئے جو ایمان والے لوگ بچے تھے ان سے ہی پر آگے دنیا آباد ہوئی حضرت نو علیہ السلام کے تین بیٹے تھے جن میں سے ایک بیٹے کے خاندان سے حضرت فود علیہ السلام دنیا میں آئے کہا چاہتا ہے کہ ہزاروں سال پہلے نجت اور حجاز کی درمیان عرم نامی شہر ہوا کرتا تھا پورا پہاڑی علاقہ تھا وہ وہاں ایک قوم آباد تھی جس کا نام قومیات تھا قومیات کے لوگوں کے بارے میں یہ سنا چاہتا ہے کہ وہ بہت لمبے مالدار اور طاقتور لوگ تھے اتنے طاقتور کہ اپنے بازوں کی زور سے درخ کو اس کی تنے سے بھی اکھار سکتے تھے اس طاقت کے زور نے انہیں سرکش بنا دیا تھا وہ اللہ کی بجائے بتوں کو پوچھتے تھے اونچی اونچی امارتیں بنانا اور بڑے بڑے بت بنانا کمزور پر ظلم کرنا لوگوں کا ہاتھ مارنا یہی سب ان کا کام ہوتا تھا ان کا خیال تھا کہ طاقت دکھا کے وہ اپنے بتوں کو خوش کرتے ہیں اور یہ بھی کہتے جاتے تھے کہ ہم سے زیادہ طاقتور بھلا کون ہوگا اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انہیں بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا کھانے کو اچھا کھانا پینے کو میٹھا پانی کافی ساری گائیں بکریاں لیکن یہ لوگ اللہ کا شکر ادھر نہ کرتے تھے بلکہ کفر میں پوری طرح ڈوبے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت ہوتھ علیہ السلام کو بیجا انہوں نے نافرمان لوگوں کو سمجھایا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں یہ مٹی کے پتلے تمہارے کسی کام نہ آئیں گے واپس پلٹاؤ اور اللہ کے عذاب سے ڈرو اس پر وہ لوگ مزاق کراتے تھے ان کے خیالات کو قرآن کریم میں کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ وہ کہتے تھے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم اکیلے اللہ ہی کی عبادت کریں اور جن کو ہمارے باپ دادا پوچھتے آئے ہیں ان کو چھوڑ دیں اگر تم سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو وہ ہم پر لے آؤ یعنی قوم آدمی خود اپنے اوپر اللہ سے عذاب مانگا کچھ کافر حضرت ہوتھ علیہ السلام کو احمق کہنے لگے لیکن کافی کوششوں کے بعد کچھ لوگ ایمان لے آئے یہ دیکھتے ہوئے کافروں نے حضرت ہوتھ علیہ السلام اور ان کے ایمان والے ساتھیوں کو ترہ ترہ سے پریشان کرنا شروع کر دیا اللہ تعالیٰ نے حضرت ہوتھ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے ایمان والے ساتھیوں کو لے کر یہاں سے چڑے جائیں اس کے بعد اللہ کا عذاب شروع ہوا پہلے تو وہاں تین سال تک بارش ہی نہ ہوئی کہت پڑ گیا فصلے اور چارہ گھاس سب سوکنے لگے مویشی بھوکے مرنے لگے لیکن ان لوگوں نے پھر بھی بابا نہ کی پھر ایک روز بڑا گہرا سیاہ بادل نمودار ہوا اسے دور سے دیکھ کر وہ لوگ بہت خوش ہوئے مگر اس کالے بادل کے ساتھ ہی ایک آندھی بھی آئی پھر وہ آندھی آہستہ آہستہ تیز ہوتی گئی تیز آندھی سے گھروں کی چھتے اڑنے لگیں دیواریں گرنے لگیں مٹی اور ریت سے بھری ہوئی اتنی تیز آندھی میں نہ وہ کچھ کھا پی سکتے تھے اور نہ ہی کھڑے ہو سکتے تھے یہ آندھی آٹھ دن اور سات راتوں تک چلتی رہی اور ایک فرد بھی نہ بچ سکا اس آندھی میں یہ آندھی اتنی سختی کہ تمام بل اور امارتے بھی گر گئیں جن پر وہ لوگ غرور کرتے تھے اور یہی وہ عذاب تھا جس قوم نے خود اپنے لئے اللہ سے مانگا تھا جب آندھی کا زور ٹوٹا تو ہر طرف تباہی ہی تباہی تھی وہ شہرِ رم جو شداد بن آدھ نے تعمیر کروایا تھا اس کا کہیں نام و نشان نہ رہا سارا غرور و تقبر خاک ہو گیا تھا اس واقعے سے سب سے پہلا سبق یہ ملتا ہے کہ آپ جتنے بھی امیر اور طاقتور ہو جائیں اپنی حدود کو نہ بھولیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں کیونکہ اللہ آپ کو دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے دوسرا پہلو اس واقعے کا یہ ہے کہ جب بھی آپ گہرے بادل آتے ہوئے دیکھیں تو اللہ سے ہمیشہ خیر کی دعا مانگے جیسے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے امید کرتی ہوں آج کی اس ویڈیو سے ہم سب کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ